نمسکار دوستو میں سونو کمار ایجوکیشن گروہ جی میں آپ کا سواگت کرتا ہوں تو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ساتھ فروری کی موسٹ ایمپورٹن کرنٹ فیر کی اور اس کی پیڈے فیل آپ ٹیلیگرام گروپ سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور ٹیلیگرام کا لنک میں نے ڈسکرپسن میں دے رکھا ہے یا پھر آپ ٹیلیگرام پر سرچ کر سکتے ہیں ایجوکیشن گروہ جی تو چلی پھر آس کا ٹوپک شروع کرتے ہیں ہمارا پہلا کوششن ہے آئی سی سی انڈر نائنٹین کرکٹ ورلڈ کپ دوزر بیس میں سب سے زیادہ رن بنانے والے خلاڑی کون بنے ہیں تو بتائیے اس کا انصر کیا آئے گا تو فرنڈ اس کا انصر آ جائے گا یہ سسوی جی سوال انصر کیا ہو گیا بی اب اسی سمجھو جو انڈر نائنٹین کرکٹ کپ ہے اس میں جو بھارتے ٹیم ہے اس کے کپتان تو ہیں پریم گرگ کون پریم گرگ اور انڈر نائنٹین ویس سب کپ دوزر بیس میں سب سے زیادہ رن بنائے ہیں کس نے اس اسوی جی سوال نہیں ٹھیک ہے ابھی فائنل بچتا ہے نو تاریخ ہوگا فائنل میں کس کے بیچ بھارت اور بانگلہ دیش کے بیچ اور اس ویس سب کپ کی شروعات ہوئی تھی سترہ جنوری کو اور ختم کپ ہوگا یہ میں نے بتایا یہ ہے فائنل کپ ہے نو فروری کو تو ختم بھی کپ ہوگا نو فروری کو اب اس کے بارے میں تھوڑا ڈیٹیل میں جان لیتے ہیں جو انڈر نائنٹین ویس سب کپ ہے اس کی شروعات ہوئی تھی کب انیس سو اٹھاسی میں کب انیس سو اٹھاسی میں پہلا انڈر نائنٹین ویلڈ کپ کون جیتا تھا اسٹیلیا اور سب سے زیادہ بار کون جیتا ہے یہ جیتا ہے بھارت کتنی بار چہار بار اور اس سمیں یعنی دوزر بیس والا انڈر نائنٹین ویلڈ کپ کہاں پہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے ساؤت افریقہ میں کہاں پہ ساؤت افریقہ میں اب آپ کے دیمارک میں آ رہا ہوگا یہ آئی سی سی کیا ہے دیکھو فرینڈ اس کی فول فرم کیا ہوتی ہے انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل یعنی انتراشتے کرکٹ پریشت اور یہ ساری ڈیٹیل میں نے یہاں پہ دے رکھی ہے دیکھ سکتے آپ یہاں پہ ٹھیک ہے اس کی پیڈیف آف ٹیلیگرام سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور ٹیلیگرام کا لنگ ڈسکرپشن میں ہے اب آئی سی سی کی بات آئی ہے تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ اس کی ستاپنا کب ہوئی تھی پندرہ جون انیس سو نو میں ہیڈوکوارٹر کامپیس کا دوبائی میں اور اس کے سی او ہیں منو سہانی اور ورطمان میں ادھکس ہیں سسانک منوغر دیکھو یہ تو بات ہوگی آئی سی سی کی جو پورے ورلڈ کی کرکٹ کو چلاتی ہیں اب ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے بھارتے کرکٹ کو کون چلاتا ہے اسی چلاتا ہے بی سی سی آئی جس کی فل فرم ہوتی ہے بورڈ آف کنٹرول فور کرکٹ ان انڈیا ٹھیک ہے ہندی میں کیا کہتے ہیں بھارتے کرکٹ نیانتران بورڈ اور اس کی ستاپنا ہوئی انیس سو اٹھائیس میں مکھیلہ ہے اس کا یعنی ہیڈکوارٹر مومبئی میں اس سمائے اس کے ادھگ سے سورو گانگولی ٹھیک ہے فرم اتنا آگا سمجھ میں اتنا کافی آپ کے لئے اگلا کوششن ہے حال ہی میں کون سے سی سیر میں آئی فا وارڈ کا 21 سنسکرن آئیوجیت ہوگا تو بتائیے اس کا انصر کیا آئے گا تو فرم اتنا اس کا انصر آ جائے گا اندور انصر کیا ہوگا سی اور سوچ سرویکشن میں سب سے سوچ سیر کونسا ہے اندور ہی ہے جو آئی فا ہے یہ 21 سنسکرن ہوگا اندور میں آئے جیت اس کو ہوشٹ کون کرے گا تو فرنڈ اس کو ہوشٹ کریں گے سلمان خان کون سلمان خان اب دماغ میں آ رہا ہوگا کہ آئی فا کی فول فرم کیا ہوتی ہے اس کی فول فرم ہوتی ہے انٹرنیشنل انڈین فلم اکیڈمی ٹھیک ہے فرنڈ اگلا کوششن ہے نیمن میں سے پہلا بھارت افریق کا رکسہ سمیلن کہاں آئیوجیت کیا گیا تو یہ کہاں پہ کیا گیا بتائیے تو فرنڈ اس کا انصر آ جائے گا لکھ نو انصر کیا ہوگیا د اگلا کوششن ہے نیمن میں سے انڈیا انٹرنیشنل سی فوڈ شو کہاں آئیوجیت کیا جائے گا تو یہ کہاں پہ کیا جائے گا بتائیے تو فرنڈ یہ کیا جائے گا کوچی میں انصر کیا ہوگیا ا اگلا کوششن ہے حال ہی میں بھارتے پیرا اولمپک سمیتی کی نئی ادھیکس کون چنی گئی ہیں یہ کوششن ایمپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے تو بتائیے اس کا انصر کیا آئے گا تو فرنڈ اس کا انصر آ جائے گا دیپا ملک انصر کیا ہوگیا سی اب دیپا ملک کے بارے میں جانتے ہیں جو اس سے ایمپورٹنٹ ہے دیپا ملک کہاں سے ہے یہ ہریانہ کے سونی پجلیسی ہے اور گام کا نام ان کا بھینس وال اور یہ کیا ہے پیرا ایتلیٹس اور یہ کونسا کھیل کھیلتی ہے گولا فیک یعنی شوٹ پوٹ اور یہ ڈیٹیل میں نے یہاں پہ دے رکھی ہے یہ رہی ٹھیک ہے اور ان کو نی ویروض بھارتے پیرا اولمپک سمیتی کا ادھیکس چنہ گیا ہے اس سے میں ان کو چنہ گیا ہے تو ان سے پہلے کون تھے یہ بھی پتا ہونا چاہیے دیکھو ویسے تو پورا ادھیکس تھے راو اندر جیت لیکن ان کو ہٹا کر ان کا کاریوہاک ادھیکس بنا دیا گیا تھا گرشن سنگ کو کس کو گرشن سنگ کو لیکن اس سمیں گرشن سنگ کو بھی ہٹا کر بھارتے پیرا اولمپک ادھیکس بنا دیا ہے دیپا ملک کو اب دیپا ملک ادھیکس ہوگی تو اپا ادھیکس کا بھی پتا ہونا چاہیے تو اپا ادھیکس دو ہیں ایک تو ہے کویندر چودری اور دوسری ہے سسی رنجن اور اس کے کوسا ادھیکس ہیں ایم مہادیوہ کون ایم مہادیوہ یہاں تک آگیا کو سمجھ میں اب جو دیپا ملک ہے اس کو کچھ پروسکار ملے ہیں جس میں سے ایک تو ہے ہریانہ کرم بھومی یہ ملا دوہزار آٹھ میں ارجو نوار دوہزار بارہ میں اور پدم شریوارڈ دوہزار سترہ میں اور راجیو گاندی کھیل رہتن پروسکار ملا تھا دوہزار آننیس میں یہ ایمپورٹنٹ ہے اور دیپا ملک کے ساتھی ایک ویکتی کو ملا تھا راجیو گاندی کھیل رہتن پروسکار وہ کون تھے بزرنگ پونیاں اب دیکھتے اگلا کوششن نیمن میں سے جن سیوہ کارکرم کہاں شروع کیا گیا تو یہ کہاں پہ شروع کیا گیا یہ کیا گیا کرناٹک میں انصر کیا ہو گیا ب اب دیکھو جو یہ جن سیوہ کارکرم ہے اس کا مطلب کیا ہے جو ورشت ناگری گھنا یعنی جن کی عمر ساٹھ سے زیادہ ہے ان کے پہچان پتر سواشتہ کارڈ ان سبی کی سیوائیں ان کے گھر تک دی جائیں گی یعنی ہوم ڈیلیوری اب بات کرناٹک کی آئی ہے تو کرناٹک کی رازدھانی کون سی ہے بینگلور اور وہاں کی مکھے منتری ہے بی ایس ییدو رپا جن کی پارٹی کا نام ہے بی جے پی اور وہاں کی راجے پال ہے بزو بھائی والا اب بات آئی ہے کرناٹک کی رازدھانی بینگلور کی تو بینگلور میں اسرو کا ہیڈکوارٹر ہے اور اسرو کی ستاپنا ہوئی تھی انیس سو انتر میں ٹھیک ہے اس میں اس کی ادھگ سے کی سیوان ٹھیک ہے اور اسرو کی فل فرم کیا ہوتی ہے انڈین سپیس ریسرچ اورگینایجیشن اگلا کوشن ہے نیمن میں سے کس سہر کو حال ہی میں یونیسکو دوارہ ورلڈ ہیریٹیز سائٹ کا پرمان پتر ملا تو بتائیے اس کا انصر کیا آئے گا تو فرنڈ اس کا انصر آ جائے گا جے پور انصر کیا ہوگا سی 2019 میں تو جے پور کو گھوشت کیا گیا تھا ورلڈ ہیریٹیز سائٹ اب اس کو پرمان پتر بھی دے دیا گیا ہے بات جے پور کیا ہی ہے تو جے پور کہاں پہ پڑتا ہے راجستان میں اور اس سمیں راجستان کی مکہ منطری کون ہے اسوگ گہلوت اور ساتھ کی ساتھ بات یونیسکو کی آئی ہے تو ہمیں یونیسکو کی فل فرم پتا ہونی چاہیے تو یونیسکو کی فل فرم ہے یونیٹیڈ نیشن ایڈوکیشنل سائنٹیفک اینڈ کلچرل ارگنائزیشن اور اس کا ہیڈکوارٹر ہے فرانس کے پیریس سہر میں اور اس کی جیستہ اپنا ہوئی تھی انیس سو پنتالیس میں تو فرنڈ آگے آپ کو سمجھ میں اب دیکھتے ہیں اگلا کوئیشن حال ہی میں آئیو جیت نیشنل ویٹ لیفٹنگ میں میرا بھائی چانو نے کون سا پدک جیتا تو بتائیے یہ کون سا پدک جیتا تو فرنڈ یہ جیتا ہے سوان پدک انصر کیا ہو گیا ا اور جو یہ نیشنل ویٹ لیفٹنگ چیمپین سیپ ہے یہ کہاں پر آئیو جیت ہوئی کولکتہ میں کہاں پہ کولکتہ میں اور جو میرا بھائی چانو ہے ان کو دوزر اٹھارہ میں رازیو گاندی کھیل رتن پرسکار بھی دیا گیا تھا اور ان کے ساتھ ساتھ ایک ویکتی کر دیا گیا تھا ان کا نام تھا ویرات کولی تو فرنڈ پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ سے کوشن پوچھا تھا جس کا انصر دیکھ لیتے ہیں دوزر بیس کس کے دوارہ تیار کیا گیا تو میں نے کیا پوچھا تھا تیار کیا گیا تو تیار کیا گیا تھا کرسن مورتی سبرمنیم کے دوارہ انصر کیا گیا بی اگر پوچھتے کس کے دوارہ پیس کیا گیا تو انصر آجاتا نرملا سیتا رمن لیکن اس کا انصر کیا گیا کرسن مورتی سبرمنیم تو فرنڈ آج کے لیے آپ کا کوشن ہے جس کا انصر آپ کو کومنٹ باکس میں دینا ہے بارتے انڈر نائنٹین کرکٹ ٹیم کے کپتان کون ہے تو اس سمیں بارتے انڈر نائنٹین کرکٹ ٹیم کے کپتان کون ہے بتائیے